یا حبیبی یا حبیبی یا رسول اللہ ایک شدت پسند نے دلیل دی کہ ہمارے پیر صاحب نے فلان کے رد میں کتاب لکھی ہے اور ان کے دلائل کا رد کیا ہے اور ان کی تحقیق کو ناقص قرار دیا ہے لہٰذا ہم بھی فلان کا رد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی تحقیق غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ اس دور میں ہوتے جب ہدایہ لکھی گئی تو اس کتاب کو دلیل بنا کر امام احمد بن حنبل امام شافعی اور امام مالک کا رد کرنا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں معاذ اللہ غلط ہیں اور ان کی تحقیق شریعت کے خلاف ہے کیونکہ ہدایہ اسی لئے لکھی گئی ہے تاکہ امام شافعی کی دلیل کو رد کیا جائے امام مالک کی دلیل کو ناقص قرار دیا جائے اور ہنابلہ کی دلیل میں کمزوری دکھا کر احناف کی دلیل کو ثابت کیا جائے لیکن وہ نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے ہر شدت پسند سمجھتا ہے کہ میری تحقیق ہی درست ہے اور اسی پر سب کو متفق ہو جانا چاہیے حالانکہ ایسا ناممکن ہے کچھ شدت پسندوں نے تو اپنے موقف کو دوسروں پر تھوپنا شروع کر دیا ہے یعنی جو ہم مانتے ہیں وہی تم بھی مانو اور اگر نہیں مانتے تو پھر مفت حکم سنو اور بحث کرنے پر مسلک سے خارج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمیں چاہیے کہ اپنے موقف پر سختی سے قائم رہیں لیکن دوسروں پر کیچڑ نہ اچھا لے اور انہیں نیچا دکھانے یا ان کی تظلیل کرنے سے بچیں اللہ تعالیٰ ہم سنیوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے آمین یہ وہ روزہ ہے جہاں دل لنگی توڑے چارتے ہیں